موسیقی اس ریپورٹ کے ذریعے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے سٹاکس ہیں جو آپ کو ایک اچھی ہیلڈ آپ کے لئے جنریٹ کر سکتے ہیں اور گروہد کا اوپر بھی کھرے اترتے ہیں اس ریپورٹ کے بارے میں باتشیت کرنے کے لئے ہمارا ساتھ ICICI Securities Equity Strategist Vinnodh Kaur کی جڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں Vinnodh, morning to you, شکریہ اس باتشیت میں شامل ہونے کے لئے آپ نے جو ریپورٹ جاری کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے تو کی ٹیک آویز آپ کے کیا ہے اس ریپورٹ سے یہ جو ریپورٹ ہے اس کا جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ جنرلی جو مارکٹ میں discussion ہو رہا ہے کہ مارکٹ بہت expensive ہے overall basis index level پہ جب دیکھتے ہیں ہم نفٹی کی پی دیکھتے ہیں تو قریب one standard deviation long term average کے آس پاس اوپر ہے لیکن جب ہم اس کو جو جو اکنومی میں جو اکنومک ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں major ان کی جو جو لاجسٹ کمپنی جو بیل ویدرز کہتے ہیں جن کو اس سیکٹر کی ان کا اگر آپ یہ کریں کہ ایک کرو نکالیں جس کو yield curve بولتے ہیں yield curve بسیکلی جو fi 24 کی earnings ہے اس کو آپ اس کو market caps divide کریں تو آپ کو company کتنا yield کر رہی ہے earnings پہ وہ اس کا ایک idea آتا ہے تو وہ جب آپ اس کا curve نکالیں با economic activities ہم نے دیکھا کہ جو 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 سیکٹرز میں یا جو economic activities میں high growth expectations ہیں ہیں ایک طرف ایک طرف آپ کے جو e-commerce companies ہوگے یا جو qsrs retail اس طرح کی جو نئی age companies ہیں ان کے کافی high valuations ہیں in terms of very low earnings yield but آپ جیسے جیسے آ آ یہ کیا کہتے ہیں جو old economy کی طرف جاتے ہیں تو وہاں growth moderate ہے lower مطلب کافی کم expectations ہیں ان کی growth کے بارے میں but valuations are very cheap بہت cheap ہے مطلب وہ earning yield آپ لگائی حساب جو power sector ہو گیا یا energy sector ہو گیا اس طرف banks میں دیکھئے تو almost psu banks میں 10% کے اوپر earning yield ہے جب growth ایسا نہیں ہے growth contract ہونے growth still ہے اب اس میں سے ہم نے کیا کیا کی جو sweet spot ہے جہاں پر growth بھی ہے earnings yield یا valuation جس کو کہتے ہیں وہ بھی reasonable ہے وہ sweet spot ہے وہ ہم نے identify کرنی تو اس میں ہم کو جو areas of economic activities جو دیکھے جہاں پر ایسی situation ہے اس میں آپ دیکھیں گے کی banks ہیں ڈیجیٹل infrastructure اور overall infrastructure industrials یہاں پر جو ہے دو چیز ہو رہی ہیں growth کا اگر آپ map dund لگائیں تو جو nominal GDP growth ہے انڈیا کی expected وہ اس سے زیادہ growth ہے 13-14% سے زیادہ earnings growth ہے over 22-24 تو مطلب یہ جو کوویڈ والا بیس ہٹا کے آپ دیکھیں تو 22-24 کے بیچ میں جو estimates ہیں ان کی growth جو ہے وہ nominal GDP growth سے کافی اوپر ہے اور جو earnings yield ہے وہ 5% سے زیادہ ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے fixed income آج اگر فکس deposit میں کہیں پر بھی دیکھیں 4-5% سے زیادہ yield نہیں مل رہا ہے تو 5% کا اس لئے ہم نے ایک benchmark رکھا کہ 5% سے زیادہ yield ہونی چیئے 24 basis پہ اور growth جو ہے after the covid period 22 سے 24 کے بیچ میں وہ growth آپ کی جو nominal GDP growth ہے اکناومی میں اس سے اچھی ہو تو یہ ہمارا criteria تھا to find یہ areas جہاں پر سیکٹر leadership پہ ہم نے جان دیا ہے چھوٹی موٹی کمپنی میں جب estimate کا حساب لگاتے تو ان کی quality of estimates اچھی نہیں ہوتی ہے یہ بیل ویدر companies ہیں جو top companies in their sectors ہیں تو اس حساب سے ہم نے کیا analysis وینود آپ نے یہ study میں جن stocks اور businesses کے بارے میں بات چیت کی ہے اس کا selection criteria کیا تھا اس میں ہم نے کیا کیا ہم جو market capitalization ہے اس کے basis پہ ہم نے کیا کیا کی سوٹ کیا جو سب سے بڑی market capitalization والی company ہے اچ sector میں تو ہم نے بولا کی تو اس کو representative بنا دیتے ہیں اس sector یا اس economic activity کا تو اس حساب سے ہم نے یہ companies کو select کیا ہے تو جیسے فر اگزامپل آپ IT میں دیکھیں TCS سب سے بڑی company ہے اور you know mortgage lender ہو گیا تو HTS سب سے بڑی بڑی ایسولیٹ کیا اور ان کو earnings yield اور post covid جو earnings growth آئے گی اس کے basis پہ یہ growth اور yield curve بنائے کریکٹ ساتھی وینود آپ سے جانا چاہیں گے کیونکہ اس report میں کئی ساری important details ہیں لیکن اس report میں 4 wheeler sectors کو زیادہ focus نہیں کیا آپ نے اس کے کمیکل آہ آپ نام لے رہے ہیں میرے خواہد سے کافی سیکٹرز وہاں پر ہیں جو آتے ہیں آہ وہ ساری mentioned ہیں but obviously جب ہم کوئی چیز کو آہ آہ اس میں سے ایک extract نکالتے ہیں کہ یہ سویٹ سکوٹ ہے اس میں 6 7 ہی نکلیں گے جو ہم نے کچھ sectors ہم نے اس میں mention کی ہیں بڑ آپ پورا spectrum چارٹ دیکھیں گے تو اس میں لگ ساری economic activities right from آپ دیکھئے left side میں جو ہے آپ e commerce companies food tech companies سے لے discount retailers qsrs branded inner wear aviation سب ہیں تو وہ ہی دکھاتا ہے کہ جو extreme left میں high expectation stocks ہیں اور جیسے جیسے آپ extreme right میں جاتے ہیں جہاں پر earning yield کم مطلب بڑھتے جاتی ہے because growth expectations کم ہوتے ہیں وہاں پر old economic stocks ہیں power ہو گیا PSU banks ہو گئے metals ہو گئے you know infrastructure is tarak sectors ہیں power transmission gas transmission سب ہیں اس ہم ڈال رکھے ساتھی آگے کیا آپ کچھ ایسے factors پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں جس اس report کے composition کو چینج کرنی کی کوشش کرنی پڑے یا پھر اس میں کوئی بدلاؤ کرنا پڑے دیکھیں اس میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے important بات یہ کیوں کیا 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 لگبر ایف آئی مطلب 2014 15 سے لے 2020 تک ایک earnings recession یا جس کہتے ہیں کہ earnings downgrade cycle تھا انڈیا میں تو forecast reliability بہت کم تھی مطلب آپ کیا ہوتا تھا کہ آپ forecast کرتے تھے 20-25 اور سال ختم ہوتے ہوتے وہ پورے downgrade ہو جاتے تھے تو پچھلے ایک سال سے ہم نے جو دیکھا ہے کہ جو upgrade cycle آیا ہے this is the first time ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ جو forecast ہیں آگے کو وہ نا کی مطلب ایسا نہیں ہے کہ downgrade ہونے چھلے بلکل بہت بہت شکریہ ونود آج اپنا سمیح دینے کے لئے اور اس interesting report پر ہم سے بات چیت اور details شیئر کرنے کے لئے ایک بار پیسے markets کرتے گراوٹ تھوڑی سی بڑی ہے